اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم دوستوں آج ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام پارٹ ٹو یوسف علیہ السلام اپنے کام کو نبانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دریان نیل کچھ سال زمین کو اچھا سراب کرتا ہے اور پھر اچانک اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خوشک سالی کے آسات شروع ہو جاتے ہیں اس لیے حکمت عملی کی جان پچال کی اس لیے آپ نے مصر کے علاقوں کا فوراں دورہ کی تاکہ حالات سے اگاہ ہوا جا سکے اور کام کے لیے ضروری چیزیں فرام ہو سکیں درخیز علاقوں کے کاشتکاروں کو رقم فرام کر دیں تاکہ زراد کو حسد دے سکیں پھر بڑے بڑے گدام تیار کروائے گی تاکہ سینکرومن گلہ جو ہے وہ پہلے سات سال لوگوں کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو گلہ میں یا کیا جا سکیں اور باقی گداموں میں ڈالا گیا اس طرح گدام گلے سے برپور ہونے لگے اور ادھر کہت کے سال بھی آن پنچے دریاء نیل بھی سوکنے لگا اور فصلے بھی کم ہونے لگی لیکن گلہ گداموں میں موجود تھا اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اپنی ازواجی زندگی کا بھی اعکاس کر دیا شادی ہوئی اور آپ کے دو بچے تھے کہت کے زمانے میں جناب اتفار کا انتقال ہو گیا اور ذریعہ کا متاج ہو گئی کہ لوگوں سے مانگ کے روڑ کھانا شانا کھانے لگی کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے کسی نے ذریعہ سے کہا شاہی کافلے کے سامنے جاگر بیٹھ جاؤں پھر ہی یوسف تمہیں دیکھیں تاکہ یوسف کو محسوس کر سکو تو وہ بیٹھ گئی اس وقت ذریعہ کا بزرگ ہو چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم نے مجھ پر زیادتی نہیں کی تھی جات ہے تمہیں ذریعہ نے کہا میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی آپ جیسا دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا تھا میں آپ پر پیدا رہی ہوں کیونکہ میرا شہد خوتی پہ نامر تھا یوسف علیہ السلام نے کہا کیا چاہتی ہو ذریعہ ذریعہ نے کہا میں چاہتی ہوں میری جوانی واپس آجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نے قبول کی اور ذریعہ دوبارہ ایک حسین جوان کو رکھ کن چکی تھی تمام دربارتی کا حیران رہ چکا تھا کہ رضیو صاحب علیہ السلام نے ان سے نکاہ کر لیا اور ان کے ملافظرم بنا دیا کیاہت نے آہستہ آہستہ ہمسائیم مالک کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیا اس کا دائرہ فرستین اور کے نام تک جا پھوچا جہاں جکوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مجود تھے اس وقت ہر طرف عزارسیر عزارسیر کا نام تھا کیونکہ عزیز مصر کے عہدے پر خواہد تھے کیاہت کی سلطحان دیکھ کر یکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اب ہم کیاہت وہ تکلیف سے دو چار ہیں اس وقت کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ تاکہ بھوٹ سے ملنے سے بچا جائے سکتے یکوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے امٹ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے تاکہ مصر سے گلہ کرید کر لے آئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنہان اور مصر کے درمیانی راستر وہ عبور کر لیا آکر مصر پہنچ گئے بڑی مشکل سے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ گلہ مل سکے علمتہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پچھان لیا مگر بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پچھان دے تھے بلکہ مردل سمر پہتے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت ہی کچھ تھے مگر جب دیکھا کہ ان کا بھائی بنیامین بھی اُن کے ساتھ نہ تھا اپنے بھائیوں کھاتا توازے کی اور ان سے پوچھا آپ کے خاندان میں کون کون ہے انہوں نے اپنے باپ یکو علیہ السلام اور سب بھائیوں کا بتایا ایک بھائی چھوٹی عمر میں بیڑیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا سب بتایا اضعی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گلہ وغیرہ دیا اور کہا اگری دفعہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو زونڈ لانا ورنہ تمہیں گلہ نہ دیا جائے گا سب خوشی خوشی کینان کی طرف لوٹ پڑے اور جا کر ماجرہ بھی بتایا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنے کا کہا ہے اضعی یکو علیہ السلام نے گصہ کیا پھر جب گلہ کھولا گیا تو اشرفیاں بھی نکل آئیں اور اپنے بھائی کو بتایا آ کر یکو علیہ السلام مان گئے پھر سب بھائی روانہ ہو گئے جلے کے لئے مصر کی طرف اور حکم دیا یکو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داکر ہونا تاکہ محفوظ پہنچ سکو پھر دونوں مصر کی طرف روانہ ہوئے اور آ کر مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو دیکھ کر بہت کچھ ہی کا اظہار کیا سب کو بلا کر کانا چانا کلایا اور بڑے طریقے سے بنیامین کو اپنی پاس بلایا اور اپنی اصلیت بتائی بنیامین کو اپنے پاس رکھا باقی بھائیوں کو علیہ دا دوسرے کمرے میں رکھا گیا بنیامین یہ سن کر بے حد خوش ہوا ہے کہ میرا بھائی یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اللہ نے مجھے عزت دی اور تم اس کو کشیدہ رکھنا اگلے روز بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب سوچی انہیں گلہ دیا اور گناموں کو کہا کہ اس میں پانی والا شاہی پیالہ ڈال دو جب کافلہ دور نکل گیا تو یوسف علیہ السلام کی ایک اہرکار نے ان کا گلہ دیکھا تو وہاں سے پیالہ برامر ہو گیا سب نے کہا خدا کی قسم خدا کی قسم ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم تو اس گرد سے نہیں آئے تھے ہم چور نہیں ہیں مگر انہوں نے بنیامین کو گرفتار کر لیا کیونکہ اس کے مات سے یہ سب درامات ہوا تھے بھائی گوئے گڑا آئینے لگے ہمارا بھائی کا چور دو ہمارے بھائی کا چور دو ہمارا برا باپ ہے اس کے وہ درب نہیں سہے پائے گا مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دی کہ چور کی صدا چور ہی بکتے گا یہودہ نے کہا یہ چور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھی چور دو یوسف علیہ السلام نے کوئی روی جانا دکھایا وہ چکڑا آکھٹ سبھی بھائی واپسی کی طرف ہوئے دو بھائی یہودہ اور بنیامین پسر ہی رائے گئے لکوبل اسلام نے بیٹوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے مگر جب بنیامین کا پتتلہ تو ان کا جسم دیس آفتہ ہونے رہا انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کی قرآن انہوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا ابھی انہیں وہ چھوٹ پہ رہے گا یوسف علیہ السلام نے بیٹوں کو پھر فرمانہ کیا کہا خدا کی رحمت سے مایوش نہ ہو اور اپنے بھائیوں کو لے آ جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے بڑے قصے سے پہنچے بولے تمہارا کاندار اس وقت گڑی مشکل میں ہے آپ اسے مت بڑھائیں اور ہمارے میں احسانی بیدا کریں میرے بھائی کو جانے کی اجازت دے دیں اور ہمیں پیسو کے عوض گلہ بھی دے دیں خدا نیکی کرنے والا کو اچھا بندہ دیتا ہے پھر یوسف علیہ السلام نے سارا واقعہ یاد کروایا جو ان بھائیوں نے ندانی میں ان کے ساتھ کیا تھا بھائیوں نے یوسف کو پچان لیے کیا تم ہمارے بھائی یوسف ہو پھر اپنے بھائی سے معافی مانگنے لگے اپنے بھائیوں کو گلے لگا لیے پھر یقوب علیہ السلام کی حالت پوچھیں اور پھر اپنی کمیز دے تاکہ یوسف علیہ السلام کی اس کمیز سے یقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو سکیں بھائی پھاپس پہنچ گئے تو یقوب علیہ السلام کو خوشپو آنے لگے میرا یوسف کی خوشپو آ رہی ہے ان کی ازواج کہنے لگیں یوسف تو مرے کئی سال ہو گئے مگر یقوب علیہ السلام کہتے رہے نہیں مجھے یوسف کی خوشپو آ رہی ہے ایک بیٹا پہنچا اور یقوب علیہ السلام کو کمیز دی سارا واجرہ سنایا اور انہوں نے اپنے آنکھوں پہ اس کمیز کو لگایا ان کی آنکھیں واپس آ گئیں پھر خوشی سے سب نے تیاری کی اور مصر روانگی کے لیے تیار ہو گئے اور مصر میں ان کا پر جوج استقبال کیا گیا یوسف علیہ السلام ابنے والد والدہ سے مرے اور خوب روئے انہیں اپنے خاص تک پر بٹھایا گیا یوسف علیہ السلام اچھے طریقے سے تیار ہوئے اور سب بھائی پالا ماں اور باپ سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے مطور شکرانہ تو اس خواب کی تبیر مکمل ہوئی جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اور پھر قضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مبارک بات دی اور یوسف علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو سلام بولنے پکا اور پھر وہاں سے چلے گئے یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی تھے جو انہوں نے مصر سے بدھ پرستی کو قتم کر دیا اور اللہ کا قانون نافذ کر دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ حق و خوش رہا السلام علیہ موسیقی